وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَسَا أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا شَفِيعَ الْمُزْنِبِينَ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے آپ نے سب نے یاد کیا بڑی محبت سے میں آپ سب کا شکر گزار دعا کرتا ہوں اللہ تعالی تمام کو برکت عطا فرمائے خاص طور پر جو منتظمین ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے رمضان المبارک اپنی گنتی پوری کر رہا ہے یہ مہینہ اللہ تعالی کا مقدس مہمان اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے اس کے آنے کی ایک وقت میں بہت خوشی تھی اب اس کے جانے سے طبیعت اداس لیکن اس امید پر کہ اللہ تعالی پھر عطا فرمائے گا بار بار عطا فرمائے گا اللہ تعالی ہم سب کو اس ماہ کی برکات بھی عطا فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالی اس ماہ مبارک کی ساتوں ہی میں جہنم سے آزاد فرما دے اپنی رحمت و مغفرت سے نوازے ہمیں یہ مہینہ ملا ہے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے یہ سب انہی کا فیضان ہے ایمان بھی رمضان بھی قرآن بھی بلکہ خود رحمان بھی ملا ہے تو بارگاہ مصطفیٰ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آلہ حضرت نے فرمایا لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی اور خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کل قیامت کے دن جنت بھی ملے گی راحت بھی ملے گی تو وہ بھی نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ملے گی میں آپ کی ٹرانسمیشن نہیں سن سکا یقیناً بہت سے موضوعات پر خطابات ہوئے ہوں گے مجھے آج صرف جو گفتگو کرنی ہے جس کے لیے مجھے فرمایا گیا وہ ذکر ہے مقام محمود کا مقام کھڑے ہونے کی جگہ کو بھی کہتے ہیں محمود کے حوالے سے ہم جانتے ہیں کہ تعریف کا بیان میرے پیارے نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تخلیق ہی تعریف کے لیے ہوئی ہے اللہ تعالی نے ان کا نام محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم رکھ کر پوری کائنات کو یہی پیغام دیا ہے کہ یہ میرا حبیب میں نے اس کو تخلیق کیا ہے اس کا نام محمد رکھا ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کیونکہ اس کی بار بار نئی سے نئی زیادہ سے زیادہ تاریخ کی جائے اب جو مقام محمود جس کا قرآن میں ذکر ہے عَسَا اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ان قریب اللہ تعالی آپ کو مقام محمود پر جلوہ گر فرمائے گا مقام محمود عطا فرمائے گا ترمزی شریف میں حدیث موجود حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتے ہیں کہ رسول کریم اللہ کے آخری پیارے نبی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وآبارکہ وسلمہ سے سوال ہوا پوچھا گیا کہ مقام محمود کیا ہے تو رسول پاک نے فرمایا شفاعت شفاعت بھی عربی زبان کا لفظ ہے فارسی میں سفارش کہتے ہیں اور انگلیش والے انٹرسیشن کہتے ہیں ہم یہ جان لیں کہ اللہ تعالی نے جب کائنات نبی کے لیے تخلیق فرمائی تو بزم محشر قیامت کے دن سجے گی تو وہ بھی میرے پیارے نبی پاک صل اللہ علیہ وسلم کی شان دکھانے کے لیے جیسا کہ مہرانا حسن رضا فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے ان عقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے شفاعت کے بارے میں ایک غلط فہمی لوگوں میں پائی جاتی ہے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شفاعت کوئی دھونس ہے ایسا نہیں ہے یہ صرف نواقفیت کی وجہ سے ایسا لوگ کہہ دیتے ہیں اللہ تعالی کی بارگاہ میں شفاعت کا یہ جو ہمارا عقیدہ ہے وہ قرآن کریم میں بھی ہے احادیث نبوی میں بھی ہے آیت القرصی سب کو یاد ہوگی منزل لذی یشفعو عندہو اللہ بی ازنی کون ہے جو اللہ کی اجازت حکم کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے تو اس سے پتا چلا کہ شفاعت کریں گے مگر کون جن کو ازن دیا جائے گا جن کو اجازت دی جائے گی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہمارے پاس موجود وہ خود فرماتے ہیں اعطیت الشفا مجھے شفاعت دی گئی ایک حدیث شریف واضح کرتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اختیار دیا گیا دو باتوں میں سے کسی ایک کو چننے کا انتخاب کے دو باتوں میں سے ایک چننوں آدھی امت بخش والوں یا شفاعت لے لو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اختیار کیا کیوں کہ آدھی امت پھر جو رہ جائے گی اس کا کیا ہوگا اور شفاعت میں چونکہ وسیط تھا معاملہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی چاہتے ہیں کہ ان کا ہر سچا امتی بخشا جائے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت سے پیار کہتے ہیں ماں بہت پیار کرتی ہے بچے کو یقیناً کرتی ہے پیر و مرشد اپنے مریدوں کو بہت پیار کرتے ہیں یقیناً کرتے ہیں مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے جتنا پیار کرتے ہیں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے یاد رکھیے گا ساری ساری رات ہمارے لیے قیام کرنا سجدوں میں آنسو بہانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجسم ہو کر تشریف لائے پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دی اپنی رسالت کا اعلان کیا گواہی دی ساتھ ہی ہم غلاموں کو یاد فرمایا قعبہ قوسین کی منزلیں قعبہ قوسین کا مطلب جب اللہ کے خاص قرب میں خاص آپ پہ شریف لے گئے ہمارے ہاں کوئی وزیر بن جائے امبڑا ہو جائے یاد بھی نہیں رہتے لوگوں کے نام چہرے بھی بھول جاتے ہوں گے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے قرب خاص میں بھی جا کر ہم غلاموں کو یاد فرماتے ہیں اور جب قبر شریف میں آپ کو لٹایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچازاد بھائی حضرت قسم بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرا جی چاہا میں اس نورانی چہرے کو ایک بار پھر دیکھوں میں نے کپڑا ہٹایا تو ہونٹ مبارک ہل رہے تھے میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی تھی یا رب امتی یا امتی تو آقا کریم آہاج بھی فرمایا مجھ پر تمہارے آمال پیش ہوں گے تمہارے اچھے آمال دیکھوں گا تو خوش ہوں گا اور تمہارے گناہ دیکھوں گا تو یہ نہیں فرمایا کہ ناراض ہوں گا بلکہ فرمایا تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں گا کون ہوگا اتنا مہربان کون ہوگا اتنا چاہنے والا ماں جب اکلوتے کو بھولے آ آ کہکے بلاتے یہ ہیں محشر میں بھی جب ماں بیٹے سے بیٹا ماں سے بھائی بہن سے اور بہن بھائی سے شوہر بیوی سے بیوی شوہر سے اولاد ماں باپ سے بھاگ رہے ہوں گے اس وقت میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم غلاموں کو اپنے قریب بلا رہے ہوں گے ہماری شفاعت فرما رہے ہوں گے تو مقام محمود اصل میں شفاعت ہے اب یہاں ایک بات ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شان عطا فرمائے گا چنانچہ میرے نبی پاک فرماتے ہیں سب سے پہلے قیامت کے دن میں اپنی قبر سے اٹھوں گا پھر سیدنا صدیقِ اکبر سیدنا فاروقِ آزم کا نام لیا ان دونوں کو اٹھاؤں گا پھر بقی والے مدینہ منورہ کے قبرستان والوں کو اٹھاؤں گا پھر مکہ کے قبرستان والوں کو اٹھاؤں گا فرمایا حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم ومن دونہ تحت لوائی آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے قیامت کے دن کا حضور نے ذکر فرمایا اللہ کے عرش کے سامنے آپ کتابوں کے مطابق ایک ہفتہ یا دو ہفتے جتنا طویل سجدہ فرمائیں گے واللہ آلم جیسا کہ روایتوں میں بتا ہے اتنا لمبا سجدہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا عرفہ را سک محبوب اپنا چہرہ اٹھاؤ یہ بزمِ معاشر آپ کو سجدے میں جھکانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کے مطح شفاعت کا تاج پینا کر مقامِ محمود پر جلوہ گر کرنے کے لیے ہے میں نے یہ بات سنائی حدیث پوری نہیں کر رہا ہوں یہاں کیوں روک رہا ہوں کہ اللہ کے عرش پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کرسی رکھی جائے گی اللہ کے عرش پر اور اللہ تعالیٰ نبی پاک کو اس پر بٹھائے گا کیا کسی کی اور اتنی شان سوچی جا سکتی ہے کسی اور کے لیے گمان کی جا سکتی ہے تو پھر ایسی ہستی کے لیے پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو کہہ دیتے ہیں کہ نبی بھی بشر ہم بھی بشر ان کو اپنے جیسا بشر کہہ دینا کتنی سنگین غلطی اور گستاقی ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے عرش پر کرسی لگائی جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے بٹھایا جائے گا لیکن میں تازیباً پھر کڑا ہو جاؤں گا یہ جو معیت ہے یہ تکریم کے لیے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ظاہر کرنے کے لیے جو آج نہیں مانتے کل مانیں گے مگر کل کا ماننا ان کے لیے کام نہیں آئے گا آج لے ان کی پناہ سبحان اللہ سبحان اللہ مانگ ان سے کرنا مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا آج کا دامن تھامے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی ازن عطاف فرما چکا حضور کو اختیار دیا جائے گا شفاعت کیجئے چنانچہ میں حدیث پوری کر دوں محبوب چہرہ اٹھا یہ عرفہ رہا سکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم چہرہ اٹھائیں گے اللہ فرمائے گا سل مانگیے تو اٹھا آپ کو دیا جائے گا وشفا تو شفا شفاعت کیجئے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی خود اللہ تعالی ازن عطاف فرمائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے حضرت شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دیلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں روزانہ بلا ناغا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی وہ جو اس ہندوستان میں برعظیم میں حدیث شریف کا علم لائے بڑی شان والے بڑے پیارے عالم صاحب حضوری وہ فرماتے ہیں حضور کی شفاعت دس طرح کی ہوگی اور حضور راضی نہیں ہوں گے جیسا کہ الفاظ لا اردا لو احد من امتی فی النار فرماتے ہیں میرا ایک امتی بھی دو زخمے رہ گیا میں راضی نہیں ہوں گا کیونکہ وَلَا سَوْفَ يُعْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا وہ آئے سامنے ہے کہ اور آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے سبحان اللہ میں اپنے ناظرین اور سامین سے کہوں گا پوری کائنات میں جتنے اللہ کو ماننے والے ان سب کی یہی کوشش ہے ہمارا رب راضی ہو جائے اللہ تعالی ہم سے راضی اور وَرِدْوَانُم مِنَ اللَّهِ اکبر اللہ کی رضا سب سے بڑی اور تو کوئی چیز نہیں ہماری ساری عبادتیں اسی لیے کہ اللہ تعالی راضی ہو جائے ہم چاہتے ہیں رب راضی ہو جائے اور رب تعالی یہ چاہتا ہے کہ اس کا حبیب راضی ہو جائے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ شفاعت فرمائیں گے آپ کیا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لغت کھولی دیکھئے دیکشنری میننگ دیکھئے جس کی بار 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 تعریف کی جائے ہمارے اردو کے لوگ حمد کا لفظ بولے تو وہ کہتے ہیں کہ حمد کے معنی اللہ کی تعریف حالانکہ حمد کے معنی صرف تعریف حمد کے معنی اللہ کی تعریف نہیں مگر اردو میں ہمارے ہاں حمد بار تعالی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھ یہ وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُو بِمَا لَمْ يَفَالُو کہ وہ لوگ یہ چاہتے ہیں ان کی تعریف کی جائے جو کچھ وہ کرتے ہیں تو انہوں وہاں پر بھی آیا لفظ وہی آیا ہے تو لفظ محمد کا مادہ اوریجن ہی حمد ہے جو یعنی بہت زیادہ تعریف والا جس کی بار 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 زیادہ سے زیادہ تعریف کی جائے یہ نام اللہ کا ہونا چاہیے تھا عقل تو یہ کہتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ تعریف تو اللہ کی ہوتی ہے مگر ایسا نہیں ہے سب سے زیادہ تعریف اللہ کے حبیب کی ہوتی ہے آپ کہیں گے کیسے قرآن میں الحمد للہ رب العالم ساری دنیا اللہ کی تعریف کرتی ہے مگر ذرا دھیان دیجئے گا اللہ کی تعریف کرنے والوں میں کوئی اور اللہ نہیں ہے کیونکہ اللہ وحدہ لا شریف ہے کوئی اور خدا نہیں ہے مگر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وہ مخلوق بھی تعریف کر رہی ہے خود خالق بھی نہیں ہو سکتی تو اللہ نے نام رکھ کر یہی پیغام دیا کہ بہت زیادہ تعریف والا اور جو بہت زیادہ تعریف والا ہوتا ہے نا اس میں کوئی مسٹیک کوئی نقص کوئی عیب کوئی خامی نہیں ہوتی جو لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کا نام تصور کرتے ہیں تو وہ خامی ان کے ذہنوں میں ہوتی ہے میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ نے خطاؤں خامیوں سے خالی بنایا اللہ کا حبیب میرا آپ کا کسی سے پیار ہو جائے تو ہمیں اس کی کوئی برائی ہو بھی تو ہم اس کو سننا نہیں چاہتے ہم کہتے نہیں جی حبیب اللہ نے کسی عیب والے کو اپنا حبیب بنایا ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالی اپنا حبیب جسے فرما رہا ہے اسی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے پوری کائنات میں تمام مخلوقات میں ان کے برابر ہونا تو دور کی بات کوئی ان کے مثل ان جیسا بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی کے حبیب ہیں اور کیسے حبیب ہیں خود اللہ فرماتا ہے محبوب تجھے نہ بناتا تمہ کچھ بھی نہ بناتا ان کو مقام محمود پر اللہ تعالی شفاعت کا تاج پہنا کر بٹھائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے ایک بات نوٹ کی ہوگی ہم ازان کے بات دعا کرتے ہیں اور آتی سیدنا محمد الوسیلہ کے الفاظ بھی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ یا اللہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا فرما تو یہ وسیلہ کیا ہے یہ جنت میں ایک خاص میرے لیے مانگو کیا مطلب وہ مجھے ہی ملے گا میں ہی وہ بندہ ہوں اب کیا ہمارے کہنے سے ملے گا ہم نہیں کہیں گے تو کیا نہیں ملے گا ہم کیوں کہتے ہیں ہم کہہ کر تمنائی بنتے ہیں میں بتاؤں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا تھا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبہ بنا کر کیا دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسول یا اللہ کعبہ میں نے بنا دیا بسانے والا اپنا وہ شان والا رسول ان میں تو بھیج دے حضور نے آنا تھا حضرت ابراہیم دعا نہ کرتے تب بھی آنا تھا میرے نبی نہ ہوتے تو حضرت ابراہیم پیدا ہی نہ ہوتے تو دعا کہاں سے ہوتی لیکن وہ تمنائی بن گئے تمنائی بننے کا فائدہ کیا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر امت بھی سے پانچوں وقت نماز میں ان پر ان کی آل پر درود بجوایا میرے نبی کی خدمت کرے اور فیض نہ پائے ایسا تو نہیں ہو سکتا تو ہم جب وہ وسیلہ مقام وسیلہ کی تمنا کرتے ہیں تو کیا مطلب ملے گا آقا کو فیض ہمیں ملے گا وہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے شفاعت کا تاج پہنے فائدہ ہمارا ہوگا تو ہم تمنائی بنتے ہیں یہ کوئی معمولی سعادت نہیں ہے کہ ہم ان کے امتی ہیں اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ اپنی امت کے لیے کتنا کچھ فرمائیں گے اس کا بیان بھی موجود نبی کے غلاموں کو شان ملے گی میں دادہ تفصیل میں نہیں جاتا وقت بہت ہو جائے گا اور آپ لوگوں کے ہاں لازمی بات ہے کچھ سہولت نہیں ہوگی مختصرا ارز کروں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کا مقام محمود پر جلوہ گر ہونا یہ ایک حقیقت ہے واضح ہو گئی شفاعت کے لیے میں نے آپ کو بتا دیا یہ اللہ کی عطا سے حضور اللہ تعالی کی بارگاہ میں اتنے پیارے باؤ نہیں پیار کی بات اللہ تعالی نے اختیار دیا اچھا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ کی شفاعت میں شبہ کر لیتے ہیں یا کوئی اپنے نامناسب کلمے کہہ جاتے ہیں ان کو یہ کہا جائے کہ حاجی شفاعت کرے گا مان لیتے ہیں ان سے کہا جائے کہ حافظ قرآن سچا مومن قرآن یاد رکھے اس کے بعد نیک رہے وہ شفاعت کرے گا اپنے خاندان کے کئی افراد کی مان لیتے ہیں بچوں کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں لڑکے کے لیے شافعات و مشفعات وہ بھی مان لیتے ہیں تو پھر نبی کے لیے کیوں نہیں مانتے حیرت کی بات ہے انہیں سوچنا چاہیے تو نبی کریم اللہ کی بارگاہ میں اتنے پیارے اللہ تعالی خود فرمایے گا بتاؤ کس کس کو بخشنا ہے حضور بتائیں گے اللہ بخشتا جائے گا یہ پیار کی بات ہے حضور صلی اللہ کی شفاعت اب آپ کہیں گے کس منورہ گئے ہوں آپ جبریاز الجنہ سے اور اس حصے سے آگے مواجہ شریف کے لیے نکلتے ہیں تو پیتل کے جو دروازے بنے ہوئے ہیں آج بھی یہ حدیث وہاں لکھی ہوئی ہے شفاعت لیا لکبائر من امت میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لیے جو بڑے بڑے گناہ گار کیا مطلب ایمان شرط ہے اگر عقیدہ صحیح نہیں تو پھر کوئی گنجائش نہیں کیونکہ نجات کا مدار ایمان پر ہے ایمان صحیح ہو اور سلامتی کے ساتھ ہو اور اس کی حفاظت کا آپ جو بھی ارنجمنٹ کر سکیں وہ کریں تو ہمیں یہ یاد کر لینا ہے کہ ایمان اب ایمان کے بعد گناہ گار ہیں لازمی بات ہے خطا و نسیان سے مرکب ہیں خطائیں ہو جاتی ہیں تو وہ خطا ہم سے جو ہو گئی تو ہم اس کی وجہ سے ہو گئے گناہ گار وہ چھوٹی ہوئی بڑی ہوئی توبہ کی حضور شفاعت فرمائیں گے گناہ سب آگئے تھے مگر خاص بندوں کا ذکر الگ کر دیا عباد اللہ سالح تو جو اللہ کے پیارے ہیں انبیاء ہیں شان والے لوگ ہیں ان کا ذکر یہاں فرما دیا امت کے حوالے سے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی ہم گناہ گاروں پر اس دن سب سے بڑا انام پیاری ہوگی لوگ کہیں گے کہ بھئی ہم قرض لے لیں گناہ تاکہ ہم بھی شفاعت کا فیر سکے تو اتنی پیاری شفاعت ہوگی کاش کہ ہم اپنے آقا کی تھوڑی سی قدر کر لیتے آپ کہیں گے یہ کیا بات ہے میں سچ کہہ رہا ہم ان کی پوری قدر تو کر ہی نہیں سکتے تھوڑی سی بھی کر لیتے تو ہماری جھولیاں بھر جاتی ہم نے خواہشات کے حوالے سے ہم نے اپنے ماحول کے حوالے سے بات دیں کی وہ کیا ہیں وہ ہستی ہے کہ خلیل اللہ جیسے پیغمبر تمنا کرتے تھے یا اللہ تو اپنے حبیب کا امتی بناتا میں زیادہ شکر کرتا وہ کیا ہیں ہم نے نہیں پہچانا اور پوری طرح تو کوئی بھی نہیں پہچان سکتا ان کی شان اللہ ہی جانتا ہے مگر اللہ انہیں قیامت کے دن مقام محمود پر جلوہ گر کرے گا اور میرے آقا مقام محمود پر جلوہ گر ہوں گے اور اپنی امت کی شفاعت فرمائیں گے شفاعت کا منظر کیا عجیب ہوگا بہت بڑی لمبی حدیث ہے آپ نے سنی ہوگی سارے جمع ہوں گے کوئی سایہ نہیں ہے اللہ بڑے غزب میں ہے سورج بہت قریب ہے اس کی وجہ سے دماغ اُبل رہے ہوں گے ہر کوئی اپنے ہی پسینے میں جتنا وہ گناہ گار ہوگا اتنا اس کا پسینہ کوئی کسی کا کم کسی کا زیادہ کوئی غطے لگا رہے ہوں گے پریشان ہوں گے کہ چلیں کوئی نہ اس کا کریں حساب کتاب ہی ہو جائے سارے جمع ہو کر حضرت آدم کے پاس چلے جائیں گے ارز کریں اللہ نے آپ کی توبہ قبول کی آج ہماری توبہ قبول کروائیں ہمیں معافی دلوائیں وہ کہیں گے لست لہا میں اس کام کے لئے نہیں ہوں کدھر جائیں نوح علیہ السلام کے پاس میں مختصر کروں نوح علیہ السلام کے پاس وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیج دیں گے وہ حضرت موسیٰ کے پاس بیج دیں گے سب یہی کہیں گے لست لہا میں اس کام کے لئے نہیں آج اللہ بڑے غضب میں ہے حضرت عیسیٰ لوگوں سے کہیں گے ادھر ادھر کہاں جا رہے ہو آج ایک ہستی ہے جو اللہ کی بارکہ میں تمہاری بگڑی بنا سکتی ہے تمہاری بات بنا سکتی ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے سارے حضرت کے پاس آجائیں گے سب نبیوں نے لست لہا کہا ہوگا میں اس کام کے لئے نہیں حضور انا لہا فرمائیں گے میں اس کام کے لئے ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان کو اگر یاد کرتے ہیں ان پہ درود و سلام بھیجتے ہیں ان ان کے شہر ان کے روزے کو دیکھنے کے لئے تڑپتے ہیں اس بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ ہے مگر سچ کہوں ہم ان کی محبت کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتے ہم ان سے اپنی نسبت کو ہی پہچان لیں تو ہم یہ سمجھیں کہ ہمیں پھر دنیا میں کسی اور چیز کی تمنا نہ ہو امام ابن سیرین تو فرماتے ہیں جس کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بال مبارک ہو پھر وہ کسی اور چیز کی خواہش کرے تو اس نے بال مبارک کی قدر نہیں کی بال مبارک کا ہونا دنیا وما فیہا دنیا وما فیہا کا مطلب دنیا اور جو کچھ اس میں ہے اس سے بہتر کاش کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام بن جائیں وہ اللہ کے آخری نبی ان کی عزت و ناموس کے ہم سپاہی بن جائیں ہماری بگڑی بن جائے گی اور یہ جو درود و سلام پڑھنے کی ہمیں سعادت ملی یہ کرم ہوا کیونکہ ہم ان کا کسی اور طرح کچھ بھی ادا نہیں کر سکتے تھے یہ اللہ کام کرتا ہے اس نے ہمیں اجازت دے دی کتنی بڑی بات ہے تو ماہ رمضان میں آپ نے یہ سب کتنی باتیں سنی ہوں گی پھر آفیس کریم سلطان صاحب آپ کو اپنے مترنم انداز میں سناتے ہوں گے دنیا سے آپ لوگوں نے کتنے سناخانوں کو کتنے علماء کو سنا ہوگا مجھے چونکہ گھر جیسی بات ہے ایک فیملی جیسا تعلق ہے ان کی محبت کہ انہوں نے مجھ گناہگار کو یاد کیا میں نے اگر نیند قربان کی ہے چند لمحے تو کوئی چند الفاظ اگر اس بارگاہ میں قبول ہو گئے میرے لیے بھی سعادت ہوگی تو میں دادا آپ کا وقت نہیں لیتا بس یہی تمنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جب وہ مقام محمود پر جلوہ گر ہوں تو ہم غلاموں کا بھلا ہو جائے ہمیں ان سے محبت کرنی ہے ان کی غلامی اور ان کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالی کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں آپ سب کا بہت شکریہ بڑی محبت جزا کم اللہ ایک ایک فرد کو وہاں یوبا سٹی میں اور اس آپ ان کے ذریعے تمام ناظرین کو سلام پیش کرتا ہوں عید آنے والی ہے میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف کسی طرح پہنچی ہو میں معافی چاہتا ہوں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ سب کو خوشیوں والی عید عطا فرمائے اور اس وائرس جس نے پریشان کر رکھا ہے پتہ نہیں یہ پینڈیمک ہے یا پلینڈیمک ہے اللہ ہمیں اس سے بچائے نبی پاک کے ہو جائیں گے تو ان کی شان ہے اللہ ان کے صدقے ہم سب کے ایمان جان کی جسم و جان کی بھی حفاظت فرمائے آپ سب کا بہت شکریہ بڑی مہربانی والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ